سلطان محمد فاتح کرنی سکتا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنو گئے وہ نہیں فتح کر سکے ان کی قبر وہیں بنی بڑے حملے ہوتے رہے اتنی چوڑی دیوار اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کے اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں ائر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زبانے میں جانا تو پیدل فوج نہیں تھا جائے گی کہاں سے بھئی چڑھے گی کیسے اس پہ سیڑھیاں لگا کے جو چڑھ تو اوپر انہوں نے گرم تیل تیل گرم ہوتا تھا اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ دیگ الڑتے تھے تیل ڈال ڈال کے کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا بہت زبردست ڈیفینس تھا کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے ہم فتح کر کے چھوڑے گا پھر وہ مشہور واقعہ ہے اس نے کیا کیا کہ خوشکی میں کشتیا چلا دی ہیں سارے جانور رات و رات زبا کیے ان کی چربی پگلا کے پتھروں پر بچھائی گئی ہے اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے میوزیم بنائے ہیں ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے جو علماء بھی گئے ہیں نا بینوری ٹاؤن کے ایک شیخ الہدیس گئے تھے وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے بھائی کیا منظر اور کیسے وہ کشتیوں کو رات و رات خوشکی پہ لے کے چلے ہیں اور خوشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا ہے اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک انگریزوں نے لکھا ہے گوروں نے ہسٹری میں کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دی اور رات و رات تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ گئے ہیں صحیح ہے نا بزرگوں پہ اتنز علماء پہ اترازات ایک دوسرے پہ کچھڑ اچھالنا فرقہ پرستی ان چیزوں میں ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا ایڈوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہے یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی جو تبلیح میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایڈوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چ یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے صحابہ اکرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کی ہے اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی دی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمائے میں نے تو سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھی ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا سمندری لڑائی کتنی اہم ہے نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پہ بھی چلے گی سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا پھٹے لگا کے بیڑھ جاؤ گے اس پہ کیم اللہوں کو بلاؤ گے یار تم مچنیاں پکڑ اور دو چار پھٹے ہیں یہاں بھی بھائی لڑنا ہے اس پہ تو سامنے والا بھی لڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمندری لڑائی ہے جو شخص سمندر پہ جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا اس پہ بھی اللہ اس کو عجر دے گا بڑے ہی خوشخبری ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پہ کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پہ سفر نہیں کرے گی یہ اس دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتی تو حضرت معاویہ نے جو پہلا بیری بیڑا بنایا اس کے امیر کو امیر البحر کہتے تھے بحر کہتے ہیں سمندر یہ امیر البحر کی ٹرم یہ انگلش میں منتقل ہوئی ہے جس کو ایڈمیرل کہا جاتا ہے بہت ساری فوجی استلاحات اور سائنسی استلاحات عربی سے انگلش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں عربی سے انگلش میں گئی ہیں آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلش مسلمان سائنس دانوں کے تھے وہ لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا ایک نمبر کے نمازیوں کے حالت تو دیکھ لو جا کے سب سے سسترین جو ہوگا وہ دیندار بناوا ہوگا سب کی بات نہیں کر رہا ہی ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں سائنس دانوں میں ایٹمی سائنس دانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں الحمدللہ لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے شیطان نے بات ڈال دیئے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے دوسری طرف کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر سکتا انگریز جو تباہ ہو گئے نا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا زنہ معاشرے میں پھیل گیا والدین اول ہوم میں وہ وجہ کیا مذہب نہیں ہے نا مذہبی تعلیم نہیں ہے لیکن ہم جو معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے وجہ کیا ہے مادے پہ محنت نہیں کی ہے تو دونوں محنتیں ضروری ہیں دعوت علیہ السلام کو روحانی ترقی بھی ملی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا بھی پگل آیا کیوں پگل آیا تاکہ لڑیں کیونکہ صرف نمازوں سے لڑائی ممکن نہیں ہے ذکر کرتے تھے نا دعوت علیہ السلام چاروں طرف سے پرندے جمع ہو جاتے تھے ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے ذکر کرتے تھے قرآن کہہ رہے پرندے اور یا جبالو اوی بی ماہو وطیر جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی یہ ذکر تھا لڑنے کے لیے یہ نہیں ہے کہے دعوت ہم نے آپ کو ذکر بھی دیا اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور تحجید بھی پڑھتے ہیں لہذا اب آپ کو تو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی فتح ہو جائے گی ایمان کی طاقت سے نا 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 زرہیں بناو قدر فی السرد صحیح ہے نا کڑیاں بناو فوج تیار کرو لڑائی کے لیے اصول بولتے کیوں نہیں بھائی کچھ اور ہیں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی گھوڑے بھی تو تھے انہیں کیا درور تھی گھوڑوں کی بھائی کہتے ہیں میں اللہ کے اتنا عبادت گزاروں میں اسباب اور وسائل کیوں میں مسلحہ بشاؤں گا دعا مانگوں گا ملک فتح ہو جائے گا اوہ بھائی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں صحیح ہے نا ان کو پیار کرتے تھے گھوڑوں کو کیونکہ اس زمانے میں گھوڑا اور ٹینک برابر تھے بلکہ ہوائی جہاز تھا گھوڑا اس زمانے میں تو جنگیں گھوڑوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں تو لڑے ہیں وہ لوگ اور اسباب اور وسائل اختیار کیے آج ہم پیڑے کھانے والی باتیں کرتے ہیں اور پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن خانیوں سے اور آیت کریمہ سے مسائل کیا ہو جائیں گے حل یہ بھی ضروری ہے بھائی وہ بھی ضروری ہے تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ڈرامے کی بات کر رہا تھا تو محول بنانا پڑتا ہے نا تو طیب اردوگان نے کیا کیا کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے ایسی فلمیں بنا بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے اتنا دیکھو اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے ماذا اللہ وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام جو برے صغیر میں اسلام آیا ہے سندھ کے راستے سے سندھ کو تب ہی باب الاسلام کہا جاتا ہے برے صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے سندھ کے راستے سے پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا اور بنگلہ دیش برما کہاں کہاں تک پھیل ہے تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے پروپیگنڈا دیکھو وہ بھی چور وہ بھی ماذا اللہ وہ بھی ڈاکو محمود غزنبی بھی ڈاکو وجہ کیا ہے جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا چلے گی اور سنی اسے کی جائے گی آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں تو طیب اردگان نے کہا بھئی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے نوبل لوگ نہیں پڑتے رسالہ نہیں پڑتے لوگ تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے اس نے کہا ڈراما بناوں گا اور ایسا بنا کے دکھایا کہ آج ریپورٹیں یہ آ رہی ہیں بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں تو میں عام لوگوں کو وہ ڈراما دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے میں نے نہیں دیکھا وہ ڈراما بےہیائی کے مناظر بھی ہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھ نہیں ہیں تو پھر ادھر دیکھ لو جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہ دیکھیں وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا فلمیں بھی دیکھیں اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھئی یہ دیکھ لو تو اس سے کم از کم ایک کریٹیف سوچ پیدا ہوگی تمہاری اور کم از کم ایک تعمیری سوچ پیدا ہوگی مسلمانوں کی ہسٹری کا تمہیں پتہ چلے گا تو اردوگان کی سوچ چونکہ یہ تھی اس لئے اس نے وہ کر دیا اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اس ڈرامے سے یعنی اس سے دیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا تمہیں باطل کی پہچان نہ ہونا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے سارے باطل جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہونا سمجھ لو یہ کیا ہے حق ہے تو ان کو پتا ہے اس کا اثر کیا پڑھ رہا ہے تو محول جو کریٹ کیا جاتا ہے محول ایک قائم کیا جاتا ہے اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ ویسے زبانی سمجھانے سے نہیں ملتا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے باز آجاؤ قوم باز نہیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک محول کریٹ کیا بتوں کو مسٹنڈا بنا کے کاٹ پیٹ کے وہ بڑا والا جو بت تھا نا سب سے بڑا مسٹنڈا مسٹنڈا نہیں منایا ٹنڈا بنایا بڑا والا تو پہلے سے مسٹنڈا تھا اس مسٹنڈا کے مسٹنڈا پتا ہے کیسے کہتے ہیں اب یہ کراچی کے لغتیں پتہ نہیں باہر والے سمجھتے نہیں سمجھتے ایک صاحب نے مجھے کہا یہ ہٹو بچوں کیسے کہتے ہیں بار بار پوچھ رہے تھے میں نے کہا بچوں کا مانا بچوں ہٹو کا مانا ہٹو تو کہنا ہے تو بچوں ہٹو کہاں بچے تو ہیں نہیں جو آپ ان کو ہٹا رہے تھے وہاں میں نے کہا اس کے لئے آپ آؤ کچھ دن وی آرہ میں بیٹھو کراچی میں رہو کچھ دن تو ہٹو بچوں انشاءاللہ پھر کراچی جاؤ کراچی سے جاؤ گے تو بولو گے کراچی ہٹو بچوں ہے خود بخود بولو گے آپ یہ لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے تو وہ جو بڑا والا تھا نا جو سب سے مسٹنڈا تھا اس کے گلے میں کل حالہ لٹکا دیا لوگ پوچھنے بھئی کس نے کیا اس نے کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا یہ کیسے بتائے گا تو جب انہوں نے خود کہا کہ یہ تو ابراہیم تجھے پتہ یہ بول نہیں سکتے اب موقع مل گیا ارے افل لکم تم تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ جو کمبخت بول نہیں سکتا اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بیان کر سکتا اپنا دفع نہیں کر سکتا تم اس کو پوجتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اس موقع پر ان کو شرمندگی ہوئی اس موقع پر جو ہے ایک دم ان کو احساس ہوا فرجعو الانفسہ قالو انکم انتم الظالمون تم تو بڑے ظالم اپنے آپ کو کہنے لگے سکتا